بھارت اور چین کی بھی ذرا بات کر لیتے ہیں اور ایک اعلامیہ جو برکس سرباہن نے برکس ممالک کے سرباہن کی جانب سے پیش کیا گیا اس پر بات کریں گے لیکن بھارت اور چین کے درمیان ساڑھے پانچ برسوں کی طویل مدت کے بعد دو طرفہ مذاکرات ہوئے ہیں اور وزرعظم نرہندر مودی اور چینی صدر شی جنگ پنگ کے درمیان تقریباً 35 منٹ تک ملاقات ہوئی ہے سرحدی معاہدے کا دونوں جانب سے خیرمقدم کیا گیا ہے اور پورمن طریقے سے مسائل کا حل کیسے تلاشا جائے اس پر تفصیلی تبادلہ خیال دونوں طرف سے رکھا گیا ایک تبادلہ خیال ہوا ایک طرف جہاں وزرعظم کی جانب سے بھارت کے موقف کو ایک بار پھر اجاگر کیا گیا لیکن ملاقات کی تصویر جو بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ساڑھے پانچ برسوں کا ایک عرصہ گزر گیا ہے جس طوران ہم نے آپ کو بتایا کہ ایسی تصویریں آپ کو صرف چند سیکنڈز کے لئے کئی مرتبہ سامنے آئیں لیکن اس طرح کی باڈی لینگویج اس طریقے سے چہرے پر مسکراہت ہو دونوں لیڈران کے اور وہ ملاقات کریں اور وہ جو پوزیٹیو ریسپونس دونوں سائیڈ سے آئے اس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہاں پر آیا اس ملاقات کے لئے ان پانچ سالوں کا انتظار اس لئے کرنا پڑا کیونکہ لائن آف ایکچول کنٹرول یا حقیقی کنٹرول لائن پر اپریل دوہزار بیس کے بعد پہلی بھی ویسے یہ تنازات تھے مگر ان تنازات نے طول پکڑا ایک تو تبت کے ساتھ لگنے والے ایریاز کچھ ایک ایریاز جو لیسی کے آس پاس والے ہیں اروناچر پردیش ہے مشرقی لدہ آخ میں آپ کو یاد ہوگا کہ چھے مئی کی دوہزار بیس میں ایک شروعات ہوئی ایک چھوٹی سی واردات ہوئی اور وہ کتنے بڑے حملے تک اور پھر بیس فوجی جوانوں کی شہادت تک باد جا پہنچی اس معاملے کے بعد دونوں مالک کی جانب سے ایک دوسرے کو آنکھیں دکھائی گئی پچاس ہزار سے زیادہ فوجیوں کی ڈپلائیمنٹ دونوں طرف ہوئی انفرسٹرکچر کو وسیع کیا گیا ڈیس انگیجمنٹ نہیں ہوئی اور فوجی انخلاق کو یقین ہی کیسے بنائے جائے اس پر بات چیت صرف ہوتی رہی کاغذوں تک باتیں چلتی رہی لیکن حقیقی معلومیں کچھ ہوا نہیں اب بھرف پگلنے کے آثار ہیں پچتر فیصد زیادہ کام ہوا ہے اور وہ اس میٹنگ کے بعد بھی لگا اور اس ملاقات نے بہت ساری چیزیں صاف کر دی کہ مستقبل میں دنیا کی دو بڑی ایکانومیز دو بڑی جو اقتصادی طاقتیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں اور وہ جو ورلڈ آرڈر چینج ہونے کیا بات کر رہی ہیں اس گروپ کے پیچھے آپ لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھیں گے وزرعظم کی جانب سے اپنے خیالات کا اظہار کیا گیا ہمارا ماننا ہے کہ بھارت اور چین کے سمندھوں کا مہتوک کیول ہمارے لوگوں کے لیے ہی نہیں لیکن بیشوک شانتی ستھیرتا اور پرگتی کے لیے بھی ہمارے سمندھ بہت اہم ہے ایکسلنسی سیما پار پچھلے چار ورشوں میں اتپن نہ ہوئے مدوں پر بنی سہمتی کا ہم سواگت کرتے ہیں سیما پر شانتی اور ستھیرتا بنائے رکھنا ہماری پراتفکتہ رہنی چاہیے میچیل ٹرسٹ میچیل ریسپیکٹ اور میچیل سنسیٹیوٹی ہمارے سمندھوں کا آدھار بنے رہنا چاہیے آج ان سبھی وشہوں پر بات کرنے کا اوسر ملا ہے مجھے بھی سواس ہے کہ ہم کھلے منسی باتچیت کریں گے اور ہماری چرچہ کنسٹرکٹی ہوگی دنوا